ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کو اللہ پاک آپ سب کو صحتیاب رکھے آمین ویلکم ٹو می چینل اور اتنی دن بعد میں پھر سے آج بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں میں جانتی بہت لیٹ ہو جاتا میرا ایکشلی میں تھوڑی سی بیزی ہو گئی تھی اور رمضان کا تیاریوں میں تھوڑی سی لگ گئی تھی اور تھوڑا سا کپڑے وغیرے تھے رمضان میں تو پتہ ہی آپ لوگوں کی کتنا مشروفیت ہو جاتی ہے کام ہو جاتے اتنے سارے اور تھوڑا سا میرا سٹیچنگ کا بھی مسئلہ تھا تو اس لئے وہ بھی بہت سارے ہو گئے تھے ابھی علم دللہ سے کم ہو گئے ہیں بہت کم ہو گئے ہیں اور میں سارا ہی کمپلیٹ کر چکی ہوں اور دس رمضان تک انشاءاللہ پورا بہار کا ختم ہو جائے گا پھر بس گھر کے رہ جائیں گے تو پھر آرام آرام سے کروں گے اور بس اسی سب مسروفیت میں میں کچھ نیا ڈس بھی نہیں ٹرائے کر رہی تھی کوئی ریسپی بھی نہیں بنائی تھی رمضان سے متعلق تو اس لئے میں شیئر بھی نہیں کر پا رہی تھی آپ لوگ سے تو اب میں بلکل تھوڑا سا فری ہو گئی ہوں پورا تو نہیں بول سکتے بہت ہاں ابھی بہت زیادہ فری ہو گئی ہوں تو اب میں آپ لوگ سے شیئر بھی کروں گی ریسپی وغیرہ اور میں آپ لوگ سے کپڑے کا بھی ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں دکھاؤں گی میں نے کیا کیا ریڈی کیا اس بار رمضان میں یہ بس میں تھوڑی بہت ڈیکوریشن کر رہی تھی چھوٹی موٹی سی بس زیادہ تو نہیں کر پائی بس چھوٹے موٹے سے ڈیکوریشن کی تھی رمضان کے لئے یہ شروع میں ہی کی تھی بہت آپ لوگ سے اب جا کے میں شیئر کر رہی میں چاند رات کے دین ہی کر لی تھی رمضان کے تو میں زیادہ کچھ کر رہی سب چاہتا ہے کہ اپنا گھر اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا بہت مجھے جتنا ٹائم ملا اور میں جتنا کر پائی بس ات نہیں کر پائی تھی آپ لوگ کیسا لگا بتائیے گا ضرور کمنٹ میں اور یہ سہری کا ٹائم تھا یہ فرسٹ رمضان کا ہی اور میں اوٹس لے رہی تھی یہ میرا سٹارٹنگ کا ہی تھا مطلب فرس سیکنڈ رمضان کا ہی میرا بلوگ ہے میں سٹارٹنگ میں ہی بنا لی تھی ویڈیو تو ہو گیا تھا بس اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ تھوڑی سی بھی مسروفیت بھی تھی اور میں تھوڑا سا کنفیوز تھی ایک ویڈیو کو لے کر کے میں ایک ویڈیو دیکھی تھی کسی کا بلوگ یس بلوگ کر کے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ بھی جا کے ضرور سے دیکھئے گا اس کو وہ ایک پاکستانی بلوگر ہے میں تو انڈیا ہوں country matter نہیں کرتا ہے پہلی بات ہم لوگ انسان ہیں اور مسلمان ہیں مجھے ان کا بلوگ دیکھ کر کے بہت زیادہ یہ لگا افسوس ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتنے پرابلم میں ہیں اور کتنے پرسانیوں سے مطلب کچھ لوگ اپنا گھر سلانے کے لیے ہی یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں کچھ لوگ سوق سے یوٹیوب سٹارٹ کرتے ہیں کچھ مجبوریوں میں کرتے ہیں ان کی بہت مجبوری ہے اور میں جب دیکھی تھی تو مجھے بہت میرا دل اداس ہو گیا تھا ان کو دیکھ کر کے ان کی لائف سٹائل دیکھ کر کے کیونکہ ہم لوگ اتنے ناسکرے ہیں ہم لوگ اتنا کچھ ہے ہمارے پاس پھر بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنی ساری چیزوں سے اتنی ساری نعموتیوں سے اللہ نے نوازا ہے بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بس جا کر کہ ان کا چینل کو سبسکرائب کر دیں میری کچھ لگتی تو نہیں اور نہیں انہوں نے مجھے بولا ہے ایسا کچھ پر میں آپ لوگ سے خود سے بول رہی ہوں بس میں نے بس ایک بار ہی ان کا بلوگ دیکھا اور مجھے ایسا لگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی جا کر تھوڑا سا سبسکرائب کر دیں ایک سبسکرائب سے کچھ نہیں جاتا ہے آپ لوگوں کا بٹ ان کو بہت تسلیم مل جائے گی ان کا سبسکرائبر بڑھ جائے گا تو ان کی بہت ساری انکم آ سکتی ہے گھر میں تو تھوڑی سی آپ لوگ مدد کر دیں ایسی تو کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں ان کی بٹ ایک سبسکرائب کر کے آپ بہت بڑی مدد کر سکتی اس رمضان کا مہینہ ہے تو ہو سکے جتنا ہو سکے دوسروں کی help کیا اسکرین پہ آپ کو اس چینل کا نیم دیکھ رہا ہوگا تو آپ لوگ پلیس سے جا کے سبسکرائب کر دیجئے گا بس اتنا ہی سا گزاری سے آپ لوگ ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو تو یہاں بس میں رمضان کی پریپریشن کر رہی تھی افطار کی تو میں کچھ زیادہ نہیں کر رہی تھی ان دنوں میں تھوڑی سی بیزی تھی شیڈیول میرا بہت بیزی تھا اس لئے میں کچھ بنا ہی نہیں رہی تھی اور جو تھا بس اسی میں چل رہا تھا گھر جیسے بھی کر کے کیونکہ تھوڑا سا سٹیچنگ کا مسئلہ تھا میرا تو وہ ابھی کلیر ہو گیا علم دللہ سے تو اب میں تھوڑا سا سٹارٹ کروں گی کوکنگ وغیرہ ریسیپیز نیانے بنانا رمضان سے اور افطار کے لیے تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی اور ڈریس کا بھی شیئر کر دوں گی تو یہاں بس میں یہاں سیلیڈ بنا رہی تھی اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا کیا میں بنائی بس چنہ میں بنائی تھی کالا چنہ وہ جیسے میں بناتی ہوں بس ویسے ہی میں ہمیسے ہی بنتا ہے ایسے تو بہت ساری طریقہ ہے چنہ بنانے کی بس میں اسی طرح سے بناتی ہوں اور یہاں میں سیلیڈ بنا لی تھی بس پکوڑے وکوڑے ہی بنا رہی تھی اور کچھ بھی ایکسٹرن ہی بنائی تھی ہیں آلو کے پکوڑے تھے اور میں بس ڈال کے پکوڑے بنائی تھی بس اتنے ہی کچھ بنا رہی تھی اور زیادہ کچھ تھا نہیں میرا پریپریشن کے لیے یہاں چنے بھی ریڈی ہو گئے ہیں بس اب تھوڑی سی پانی ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی میں اسی طرح کئی بناتی ہوں مجھے ایسے ہی بہت پسند ہے بہت ساری طریقے بنانے کا مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے میں اس لیے زیادہ تر ایسے ہی بنا لی تو تھوڑا جھٹ پڑ بھی بن جاتا سارا مسالہ ایک سار ڈال کر کے بوائل کر دو اور اس کو تھوڑا بھون لیں گے بس یہ ریڈی ہو گیا چنہ ہمارا اور یہ جو میرینیشن میں آپ کو پہلے سی بتا کے رکھی تھی یہ بیسن کا تو بس اسی کو میں تھوڑا سا لوں گی اور اس طرح سے پانی میں گھوڑ لوں گی دیکھیں سارا کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے ریڈی ہے پہلے سے تو کتنا آسانی ہو جاتی پھر کچھ ڈالنا نہیں پڑتا اور مشکل نہیں ہو دی نکالو اور بس جلدی سے پکوڑے بنا دو تو اس لیے میں تھوڑا بہت پہلے سے کی ہوئی تھی تو تھوڑا سا بھی آسانی ہو گئے مجھے ورنہ پہ میں اور بھی پریشان ہو جاتی اکیلہ کر کر کے تو تھوڑی سے آسانی ہو گئی تھی میری اور یہاں دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو گئے اچھے سے بھون گئے تھے اور یہ چنے تیار ہے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں زیادہ تر کچھ نہیں بناتی ہوں بس چنے پکوڑے یہی سب بنا لیتے ہیں اور فروٹ زیادہ تر ایسے بھی اینڈے کا چپ بنا رہے تھی یہاں کولکتہ میں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں بہت یہاں کولکتہ میں تو سب چاپ چاپ ہی بولتے ہیں مطلب اینڈے کا چپ آلو کا چاپ ایسے کر کے بولتے ہیں یہاں پہ تو بس میں یہاں پہ چپ بنا رہے تھی اینڈے کا بس بوائل آلو تھا اس میں میں کچھ بیسیک سے سپائسز ڈال دی تھی اور اس کو اینڈے کے اوپر اس طرح سے لپیٹ کر کے یہ ریڈی ہو گیا اور یہ اینس افطار کر رہا یہ سب سے پہلے میرے گھر میں یہی افطار کرتا اور سہری بھی سہری کی ٹیم بھی اسی اٹھنا رہتا اور افطار میں بھی سب سے پہلے اسی بیٹھنا رہتا افطار کرنے کے لئے یہ میں دو تین دن کا ایک ساتھی آپ کو دکھلا دے رہی ہوں کیونکہ زیادر تو کچھ بنائی نہیں تھی تو میں سوچی کہ ایک ساتھی میں دکھلا دیتی ہوں دو تین دن میں کیا کیا کی تھی بس وہی سب تھوڑا تھوڑا افطار کا ہی دکھلا دوں گی میں اتنے دن کیا کیا افطار میں رکھی تھی بس وہی تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھلا دوں گی اور تو کچھ پریپریشن ہوا نہیں تھا گھر پہ تو اس لئے میں ابھی ڈالنے رہتی اب سے انشاءاللہ میں ضرور سے دکھاؤں گی وہ فرسٹ رمضان کا تھا یہ آئی تھنگ سیکنڈ یا تھرڈ رمضان کا ہے بس میں سب کا ویڈیو کر لیتی تھی اور دکھلا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں لگ گئی تھی اس ٹیچنگ کے لئے اس کا میں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو نیکس بلوگ میں دوں گی اور نیکس بلوگ انشاءاللہ کل ہی میں اپلوڈ کر دوں گی ایسے تو ویڈیو یہ بنے ہوئے ہیں بس اسے اپلوڈ کرنا ہے اس کا میں ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی میں نے کیسا بنایا ہے یہ ایک بیوی کا فراغ تھا جس کی ممی نے سلنے کے لئے دیئے تھے کپڑے تو اس کے کپڑے میں سے بچ گیا تھا اس کی ممی کا کپڑا تو میں ان کی چھوٹی بیٹی کا بنا دی تھی بہت کیوٹ سا نہیں ہے بس یہاں چکن کے پکوڑے اور یہاں پہ بس ڈال کے پکوڑے آلو کے پکوڑے بس اتنے ہی میرا افتار کا تیاری ہے اور یہ فروٹ نپل کا مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے ملا ہے اور اس کا لنک دینے کے لئے تو یہ میں ایمیزون سے لی تھی اور اس کا لنک میں نہیں دے پاری کیونکہ میں بہت پہلے لی ہوئی تھی چار سے پانچ مین ہو گئے اور اس کا پیپر بھی مجھے نہیں ملا کہاں رکھ دی سب کافی دین ہو گیا تو سارا ادھر ادھر ہو گیا تو میں آپ کو ایسے بتا دی رہی ہوں آپ ایمیزون سے لے سکتے یہ زیادہ کا تو نہیں بس 200 میں مل جائے گا 200 ی 250 میں میں لی تھی اس کو کافی پہلے لی تھی تو مجھے اتنا یاد بھی نہیں ہے آپ اس کو فروٹ نپل کر سرچ کریں گے ایمیزون سے آپ کو ایزلی مل جائے گا یہ اور بس یہاں میں کرنے لگی دن تو آپ لوگ بھی کھائیں اور یہ بلوک کیسا لگ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا آپ لوگ سب اپنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ